ادھر جب مظہر سات کا وقت آیا اگلا کہتا رہا اس سے پوچھئے اس سے پوچھئے نبی کا وقت آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا پیدا ہو گیا دعوت حق دی جانے لگی دعوت حق ہوئی لوگوں نے کہا پروردگار پہلی دعوت تو یہ تھی کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے جس کا بتاتے ہو وہ کہاں ہے لیکن سرکار نے فرما پروردگار پوچھ بیٹھے کوئی اگر تو کیا ہوگا پوچھ بیٹھے اگر کوئی تو کیا ہوگا فرمایا حبیب صاف صاف ڈنگے کی چوٹ پہ سولانے یوں کہہ دینا کہ من رانی فقدرالحق جس نے مجھے دے کھا اس نے خدا کو دے کھا اللہ 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 آپ نے دیکھا صاف صاف فرمادیہ پروردگان نے حبیب صاف صاف من رعانی فقدرالہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا جی اس لیے یہ جملہ کہا اس لیے یہ جملہ کہا کہ یہ مظہر ذات حق تھے یہ مظہر ذات حق تھے اور یہ مظہر ذات حق تھے جس طرح حالا ہم کہتے ہیں ایمان حال حضرت احمد رضا خانبرین بھی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی سرطہ بقدم اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ توجہ دیجئے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ توجہ دیجئے کیا بات ہے میرا تل کرتا ہے میں نبی کی تعریف کرتا رہوں تم سنتے رہو اللہ کی سرطا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اب کیا ہے قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے کیا غضب ہے اور پھر محر علی کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھان اس صورت نو میں جان آ کھان جان آ کھان کے جان جہان آ کھان عالی حضرت بھی کیا کہتے ہیں ہائے ہائے وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کی سرطا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے